جتنی اڈیالا جیل کے باہر جو ہیں پولیس نے ڈوٹیوں نہیں دی جتنی آپ نے دی ہر پیس کانفیس میں نظر آئیں آپ ہر جگہ نظر آئیں آپ نے ذکر کیا اڈیالا جیل اور اٹک جیلو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پندرہ سال آپ جو قربانی ہے ہم نے آپ کو ڈی ایس انجز میں دیکھا وہ بنی گالا میں دیکھا ہر اکرتال میں دیکھا یا کوئی بھی ارتال ہو یا دھرنا ہوا آپ جلسے ہوا ہر جلسے میں نظر آئیں لیکن دوہزر تیرہ میں بھی آپ کو نظ کیا گیا دوہزر تیرہ میں بھی کیا گیا لیکن دوہزر چوبیس میں آپ کو یاد رکھا گیا پندرہ سال بعد آپ کا نمبر آیا ریزارٹ سیٹوں میں کیا کہیں گے سوالے سے آہ عمران خان کی جدوجہر جو ہے وہ بیس بائیس سال چوبیس سال کے بعد آہ وہ اس طریقے سے ہوئی جس میں آپ یہ کہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور الحمدللہ اگر میں اپنی اس پارٹی میں چھوٹی سے بڑی ہوئی ہوں اور آہ مجھے فقر ہے کہ خان صاحب ایک ہی لیڈر ہے جس کے بیچے اس پاکستان کا یہ ج جھنڈا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف خان کی وجہ سے ہوں اور میرا میرا استاد میرا لیڈر میرا رہنما مجھے بچوں کی طرح لیڈر عمران خان ہے اور وہ آج بھی اڈیالا جیل میں ہے اور دیکھیں میں یہاں پر قومی اسیملی میں ہوں اور میں اپنے آپ کو اس وقت مکمل اور اس وقت میں اصل ایمینی جب میرا لیڈر عمران خان اس قومی اسیملی کی اسی سیٹ پہ جو ہے نظر آئیں گے تو پھر میں سمجھوں گی کہ شاید میں نے کچھ کیا ہے بشرا بی بی کی پیشیوں یا عمران خان کی پیشیوں ہر پیشی پہ آپ نظر آتی تھیں اور کئی لوگ جو ابھی فرنٹ پہ ہیں اس ٹائم جو ہے وہ نظر نہیں آتے تھے اور کیا جو پارٹی ہائی اپس ہیں ان میں آپ کی اس بات کو جو ہے وہ تعریف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر پیشی بھی پہنچی ہوتی ہیں ہر جگہ ڈیالا جیل کے بارے میں خود آپ پہنچے مجھے مجھے الحمدللہ دیکھیں آپ کے الفاظ بھی اس بات کی ترجمانی کریں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت تنین لوگوں میں سمجھتی ہوں کہ میرے سے بھی زیادہ بہترین کارکنان ہیں میرے سے زیادہ پیار کرنے والے بھی ہیں لیکن اللہ نے مشہم اور کرم کیا جس کی وجہ سے میرا فرض ہے کہ وہ تمام چیزیں جو میری نظروں سے میری نظروں سے سب چیزیں گزری ہیں لیکن صبر اور پھر استقامت کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو جب ایک ٹائم آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کون فرنٹ فرسیز ہو لی تھی لوگ کہہ رہے تھے بس پی ٹائی گئی ختم ہو گئی ٹوڑ گئی فلانا جا رہا ہے فلانا جا رہا ہے اب کیا ہوگا پارٹی کا کچھ بھی نہیں ہوا خان صاحب نے ایک سے بڑھ کر ایک اس دفعہ جو دوہزاد چوبیس میں آپ کو پتہ ہے کہ نومینیشن پیپرز اور جن جن لوگوں نے کنٹیسٹ کے لیے نومینیشن پیپرز کی ہیں وہ کارکنان تھے زیادہ سے زیادہ تو اگر نادیا نہیں ہوگی تو نادیا کے پیچھے دس بیس اور کارکنان جو ہے نا وہ کھڑے ہیں تو میری پرفارمنس رہے وہ بہتر سے بہترین ہونی چاہیے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے تمام پارٹی کے جتنے بھی میرے کلیگز ہیں سینئر لیڈرز ہیں وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن یہ سیاست ہے سیاست میں اگر دو سیٹیں ہیں یا ایک سیٹ ہے تو ہر بندہ کہتا ہے وہ میری ہونی چاہیے تو میں الحمدللہ کام پر یقین رکھتی ہوں اور میں ہر دن اپنے آپ کو کہتی ہوں میں آج کے دن میں رہنے والی بندی ہوں اور میں جب صبح اڑتی ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور پھر میرے پہ ذمہ داری آتی ہے کہ آج اللہ نے مجھے یہ دن نصیب کیا ہے تو اس میں میں نے اپنا کیا کام کرنا ہے تو مجھ سے جو ہو سکتا ہے لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جس دن میں نے اس پبلک جو کہتے ہیں نا منڈیٹ کا اوت اٹھانا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ایک وہ رول موڈل خان صاحب کا جو رول موڈل میرے سامنے ہے میں اس رول موڈل کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے ورکر کولیکس کے لیے وہ چیز کروں کہ وہ کل میرے سے بہتر کر سکتے ہیں ناڈیا لوگ کہتے ہیں کہ باقی خواتین جو ہیں وہ چلو گرفتار ہوئیں آپ نہ کہیں گرفتار ہوئیں نہ آپ کو کوئی اف آئی آر ہیں تو اس کی کیا وجہ کوئی آپ نے گدرسنگی رکھ کی تھی کہ میرے کوئی اف آئی آر نہیں ہوگی میں کہیں پک نہیں جاؤں گی میں کہیں چھپی نہیں تھی جس دن خان صاحب کو گرفتار کیا تھا اس دن مجھے بشرا بی بی کو اور دو جو گھر میں بچے ہیں تھی ان کو نہیں اور آدھے لوگوں کو کیا لیکن میں کبھی چھپی ہی نہیں میں کہیں سے ہٹی ہی نہیں اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے پر اف آئی آر نہیں ہٹی یہ جو نہیں جنہوں نے کہتے کیونکہ میں خان صاحب کے ساتھ سے رہتی خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لئے ان کو بتا نہیں کتنے سال کی محنت کرنے کے بعد ان کے اوپر جب وہ پبلک کے وہ بن گئے تو ان پر انہوں نے اف آئی آر کی مجھے کرتے بھی تو کیا ہوتا میں نے گیارہ مہینے سے ڈیالا جیل میں ویسے بھی ہوتی ہوں تو مجھے پکڑنے کے لئے کہیں جانا نہیں پڑے گا اور مجھے میں جس مٹی سے ہوں چرار سے وہ مٹی کبھی چھپتی نہیں ہے مطلب آپ کمانڈوز کی مٹی سے ہیں نہیں کمانڈوز میری مٹی سے ہیں میں چرار سے ہوں میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے تو نئے الیکشن کی تیاری کا حکم دیتی ہے ہاں یہ میں تو پہلے سے تیاری کر رہی ہوں تو آپ تو ہمیشہ تیار رہی ہیں میں نے کہا ہے میں اس وقت مکمل ہوں گی جب خان صاحب اسیملی میں ہوں گے یہ اسیملی خان کی ہے سوال ہے نادیا خرطہ کوئی بھی مومنٹ اور رونا لازمی شروع کر دیتی ہے تو جب نادیا خرطہ کو یہ ناؤس ہوا کہ اس کو ریزرف سیٹ پر قومی اسیملی میں لائے گیا ہے تب بھی نادیا خرطہ کے آنکھ میں آسو تھے میں اللہ کے آگے شکر ادا کرتی ہوں میرے آسو اپنے اللہ کے آگے ہیں اپنے ملک کے پاکستان کے لئے ہیں یہ میری فیملی جانتی ہے کہ میں اپنے حق کے لئے کبھی بھی میرے آسو نہیں نکلے اگر میرے والد فوت ہوئے تھے تو اس کے بعد میں اپنی امی کے سامنے بھی نہیں روتی تھی الگ جا کے کہ کہیں میری میں کمزور نہ ہو جاؤں لیکن جو یہ میرا اس جذبات ہے نا یہ اللہ کے آگے اور اللہ کے آگے رونے میں نہ آپ کو شرم آنی چاہیے نہ آپ مجھے اس پر فخر ہے کیونکہ میں اپنے اللہ کے آگے اپنے ملک کے لئے اپنے لوگوں کے لئے میرے آسو نکلتے ہیں اور اس پر اگر کوئی مجھ پہ ہنس کے کہتا ہے رونے والی نادیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اللہ کے آگے ہیں تینکیو